قوم آدھ نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی یہ بد پرست تھے ان کے دو بدوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں دیسے بد کا نام سمد بیان کیا ہے طوفان نوح کے بعد قوم آدھ ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کوئی فوشیب میں مبتلاہ کر بدوں کی پجاری بنی انہیں اپنے پتھروں کے خداوں پر بڑا کھمن تھا ان کی معاشی حالت تو بہت امدہ تھی لیکن جہالت، گمراہی، یود، بہایائی، باطل، خوال اور فاسد خیالات انہیں معاشر کی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا چنانچہ قفر و شرک کے سب انتر میں غرق قوم آدھ کی بدہ مالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نیک بند حرق قود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبوس کیا چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے اور ہم نے قوم آدھ کی طرف ان کے بھائی ہوت کو بھیجا انہوں نے کہا بھائیوں اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈڑتے نہیں تو ان کے قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں چھوٹا خیال کرتے ہیں انہوں نے کہا میری قوم مجھ میں ہم عاقت کی کوئی بات نہیں ملک میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا مانددار خیر خواہ ہوں کیا تم کوئی اس پاس تاجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کے طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قومی نوک کے بعد سردار بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا پس اللہ کی نیمت کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں پس اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی تھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ خود علیہ السلام نے کہا تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے کیا تم اس سے ایسے ناموں کے بارے میں چھکڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لئے ہیں جن کی اللہ کی طرف سے کوئی صند نازل نہیں کی گئے تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اور پھر ہم نے حود کو اور جو لوگ اللہ کے ساتھ تھے حود کی تعلیمات پر یقین کرنے کے بعد ان کو نجات پخشی اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑھ کار دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں حرث حود ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے اطاع کرتا نعمتوں کی یادی لاتے تو کبھی اضافہ اللہ ہی سے ڈراتے لیکن وہ بہرے اور اندے بنے رہے تاریخی قطب میں ہے کہ حرث حود علیہ السلام مستصر پچاس بر سے یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے قومیات کے تیرہ قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہائی طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل دی حرث حود نے جب دعوت حق دی اور کفر و شک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلہ نے سخت نظامت کی حرث حود کے دشمن بن گئے اس کے برخص دوسرے قبیل خلجان حرث حود کی باتوں پر غور غوز کیا اور انہیں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے حرث حود نے اپنی قوم کو رائے حق پر گامزن کرنے کے ہر ممکن کوشش کی مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بلاخر انہوں نے بارگاہ الہم مدد کے لئے دست دعا دراز کیا جیسے قرآن کریم میں یوں بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرث حود علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے چوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا اے نبی یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم آت پر ازاد کی ابتدا ہو گئے بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے چشموں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ تھنڈے میٹھے اور شفاف پانی سے لبرے چشموں اور آپشاروں کو خوش کر دو چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسب جو شادہ آپ کھیت و کھلیاں سوکنے لگے اور مویشن مرنے لگے یہاں تک کہ لوگ پینے کی پانی تک کو ترسنے لگے کسیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج نہ پید ہو گئے پوری قوم خوش سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئے یہ سلسلہ مسلسل تین سال تک جاری رہا حردود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم کے لوگو تم اپنے پانے والے سے بخشش مانگو اس کیا کہ توبہ استقفار کرو وہ تم پر آسمان سے مسلسل ہاتھ می برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا اور دیکھو گناہگار بن کر روکردانی نہ کرو بہرحال حردود علیہ السلام کے لاق سمجھانے کے پاوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ نہایت ڈیٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے ابا و عداد کی اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں روان کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے اے حود تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائی نہیں اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر اعمال لانے والے ہیں بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود میں تمہیں اس سے زیادہ دیوانہ کر دیا ہے عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہیں میں خوشکسالی نئے قومیات کی حالت اپتہ کر دی چنانچہ ان کے سرداروں اور دارشمروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور کنا شروع کر دیا یہ بات بڑی حیران کون ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کوئی مشکل آگے دی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کر دے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہزاری کر دے یعنی کافر قومی بھی اس حقیقے کو تسلیم کرتی تھی کہ اس عرض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے لیکن اس کے باوجود جب نبی و رسول یہ بات کہتے تو ان کی اکل پر پردہ پڑ جاتا قوم آدھ کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کی اور ستر افراد کے ایک وفت حجازے مقدس روانہ ہوا اس زمانہ میں مکہ مقرمہ پر قوم آمالیگ کی حکمرانی تھی جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا معاویہ کی والدہ قوم آدھ سے تعلق رکھتی تھی معاویہ بھی قوم آدھ کی شانش روکس سے بڑا محرور تھا چنانچہ اس نے اس وفت کی خوب خاطر مدارت کی اور اسے بڑی عزت و اترام سے اپنے یاں ٹھہر آیا اس وفت میں دو افراد مشید بن سعد اور لقمان بن لکیم حسائب ایمان اور حضرت بہود علیہ السلام کے پیروکار تھے غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے تھا ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بودھ پرست تھے معاویہ کے ہاں یہ لوگ تقریباً ایک ماہ تک عیشہ عشرت و شراب و شباب میں مدھوش رہے آخر ایک ماہ کے بعد معاویہ کم کے جانے کی فکر کھانے لگی اور اس نے اپنی ناچنے والیوں کے ذریعے چند اشار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کے مقصد کی یاد دہانی کرائے جس پر وفت کو یاد آیا اس موقع پر وفت میں شامل مشید اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حرد حرود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آو لیکن وہ نہ مانے وفت بیعت اللہ تشریف لے گیا اور بارش کی دعائیں مامنی شروع کر دی ابھی تھوڑی دے گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسمان پر تین رنگوں کے بادل بھی دیئے جن میں ایک سفید تھا دوسرا سیاہ تھا اور تیسرا سرخ اس کے ساتھ یہ اسمان سے ندائے غیاب آئی اپنی اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں کسی ایک کو پسند کر لو چنانچہ وفت نے سوچ و بیچار کے بعد سیاہ بادلوں کو اپنے لیے پسند کر دیا اس کے ساتھ یہ سرخ اور سفید دکھے آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آستہ آستہ آسمان پر چھانے لگا وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خوشکسالی ختم ہو جائے گی چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں مرانی شروع کر دی لیکن حضرت حضرت علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذابِ اللہی ہے لہٰذا انہوں نے ایک پر پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم یہ اللہ کا عذاب ہے یہ تم پر نازل ہوا جاتا ہے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمانی نے سنایا کہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے یہ ہوا کا طفان ہے جس میں دردنا کا عذاب چلا آرہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر دے گا قومِ آت نے اس عذاب کو پر صورتِ بادل اپنی بستیوں کے طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے ہم پر بارش کانے والا ہے قرآنِ مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیس آندھی کا یہ عذاب سات راتوں اور آٹھ دنوں تک مسلسل جاری رکھا آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا یہاں ایک کے پاس پہنچ گئی غاروں کے اندر پہاڑوں کی کھاٹیوں اور چوٹیوں گھروں محلات اور قلوں کے اندر سب کفنا کر ڈالا اللہ رب العزت نے اس آندھی کے ذریعے قومِ آت کو ہلاک کر دیا اللہ نے ان پر انگوٹی جتنی جگہ کے مسل ہوا کھولی تھی پس وہ ہوا پہلے دھائیات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور اسمانوں زمین کے درمیان لے گئی اللہ تعالیٰ نے اس کفنا کاندھی سے دھود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہوں نے خطیرہ نامی اکبستی میں بنا لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مکریم کی مختلف مقامات پر قومِ آت پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ کفروشیر کو غورت تقبر میں مبتلہ لوگ کو تنبی ہو قرآنِ کریم کی ایک سورت کا نام حدود کے نام پر سورہ حد بھی ہے اور یہ قرآنِ پاک کے گیارمیں بارے میں موجود ہے یہ 123 آیات اور 10 رقوعات پر مشتمل ہے سورہ حود مکی صورت ہے سورہ حود میں سات پیغمبروں کے قصہ و واقعات بیان کیے گئے ہیں لیکن اس صورت کو سورہ حود کے نام سے منصوب کرنے سے معلوم ہوتا ہے اگر حود کے قصے اور قومِ آت پر نازل ہونے والے عذاب وہ خاص سہمیت حاصل ہے اس لئے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حود کے بارے میں فرمایا ہے کہ مجھے سورہ حود نے بڑا کر دیا حرد حود علیہ السلام کی عمر ایک سو پچاس سال تھی اور آپ کو پچاس برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئے تھی پچاس برس تک قوم کو وازو نصیت کرتے رہے قوم کی حلاقت کے بعد مزید پچاس برس تک زندہ رہے اور احل ایمان کو وازو درس فرماتے رہے حرد حود علیہ السلام کا مزار حضر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصو سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اگرچہ یہ گبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے دوستو امید آپ کو مریاد کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کی اسلامی تعلیمات میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ تلابا ہم یناسره اللہ حافظ